چرچہ کریں گے اس چرچہ میں ہمارے ساتھ میں تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں شلب منی ترپارٹی جو کی بی جے پی کے پروکتہ ہے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شلب جی سواگت ہے آپ کا امرجید کور نیشنل سیگریٹری ہیں سی پی آئی کی امرجید دی بہت سواگت ہے آپ کا اور شیکھر ایئر سینر جنرلسٹ ہے بہت سواگت ہے شیکھر سر آپ کا بھی امرجید جی آپ کے ساتھ اگر اس چرچہ کی شروعات کریں یہ جاننا سمجھنا چاہیں گے کہ آخر راجپالوں کے ساتھ میں اس طرح کی کنفرنٹیشن کیوں اور خاص طور پر ابھی آپ نے عارف محمد خان کو سنا ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ صاف طور پر نرنے ہے دیشان نردیش ہے اس کا پالن کروانا راجپال کا نیتک دھرم بھی ہے اور ان کا ادھکار بھی تو کنفرنٹیشن کی استطیق کیوں بنتی ہے دیکھیں اس کو اتنے شورٹر میں نہیں لے سکتے کہ آج ہی وائس چانسلر کی نکتی کو لے کر کہ یہ پرابلم ہوا گورنر کی سیٹ کریٹ کی گئی تھی کانسٹیچوشن میں فیڈرل سٹرکچر میں بیلنس بنانے کے لیے اور جو سٹیٹ کی الیکٹیڈ گورنمنٹ سے انہوں نے وہاں رول کرنا ہوتا ہے گورنر نے کانسٹیچوشن کو فالو کیا جا رہا ہے اس کے لیے دیکھ ریک کی بات کرنی ہے تو گورنمنٹ کون چلائے گا سینٹر کے اندر جو چنے گئے ہیں اور منتری مندل بنا ہے وہ چلائیں گے اور راجیہ کے اندر جو چنے گئے ہیں وہ چلائیں گے اور یہ کانفرنٹیشن آج سے نہیں ہے 1959 میں کمیونسٹ پارٹی کی گورنمنٹ گرائی گئی تھی کیرلا میں اس کے بعد کانفلکٹ شروع 1967 میں جب گیر کانگریس کچھ راجیوں میں سرکاریں آئیں تھی تو ایک بہت بڑا ایشو اٹھا تھا کہ کیا گورنر پولیٹیکل پرسن ہونا چاہیے کہ سینٹرل گورنمنٹ جس کی بھی ہو وہ اس کا استعمال کرے تو مجھے ابھی بھی یاد ہے پھر 1970 کے اندر جب راشتپتی ہو گئے تھے ویوی گری جی تو انہوں نے گورنر کی کانفرنس کو ایڈرس کرنا تھا تو اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہوئے تو اٹھل بیہاری واجپی جی نے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا ستر کے اندر پارلیمنٹ میں بحث میں کہ یہ گورنر کا کام اس طریقے سے راجے کی سرکاروں سے کانفرنٹیشن کرنا نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ اگر میجورٹی کو وہاں پار لیے ہوئے ہے تو گورنر نے ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ گورنر پولیٹیکل رول ادا کر رہا ہے تو اس پوسٹ کی گریما ختم ہو رہی ہے یہ بات پہ جی نے کہا تھا نہیں میں آج کے کوسٹن پہ آتیوں اس لیے یہ نیا ایشو نہیں ہے اور امبیڑکر جی نے تو صاف صاف کہا تھا کہ گورنر کانسٹیچوشن کے اندر گورنر کا کوئی فنکشن نہیں ہے جو وہ اپنے آپ ڈسچارج کر سکے ان کے رول ڈسائیڈڈ ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنی ٹپنی میں کہا کہ گورنر کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے میں کہوں گی کہ گورنر نے سرکاروں کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے اور یہ ہم بہت برسوں سے کئی دشکوں سے ایسی پرابلم کو دیکھ رہے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ گورنر کا اسے استعمال کرتی ہیں ان سرکاروں کو انیز کرنے کے لیے جنسے وہ سہمت نہیں ہوتے اور سرکاروں کو بنانے اور گرانے میں میں کئی راجیوں کے نام گنا سکتی ہوں گورنر کا کیا رول آپ نے جو اتحاس کی بات کہیں اس سے میں اگری کرتا ہوں جو آپ نے اتحاس کی بات کہیں اس سے اگری کرتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے گورنر کے ساتھ میں کنفرنٹیشن بہت پرانا ہے لیکن جس وی سی کے ایشو کے لے کر کے بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے لیڈ نارمز دے ہوئے ہیں اگر ان نارمز کا پالن نہیں ہو رہا ہے آپ نے خود کہا کہ کنسٹیٹوشن کا کہیں نہ کہیں دیکھ ریک کرنے کے لیے کہ سمویدھان کا پالن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے وہاں پر نیوکت کیا جاتا ہے راجیپال کو تو راجیپال اپنی اگر ڈیوٹی دسچارج کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی نیوکتی میں جو دشا نردیش سپریم کورٹ کے جو صاف طور پر دیا گئے ہیں اگر ان کا پالن نہیں ہوتا ہے تو راجیپال کو جس کو کہتے ہیں کہ he has every right کہ وہ اس میں اس کو روک سکے ٹوک سکے اس پر پرنچن اٹھا سکے شیخہ رہیر جی کیا کہیں گے آپ کیا راجیپال کے پاس میں یہ right نہیں بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز سمیدھان سمت نہیں دکھتی ان کو تو وہ اس پر پرنچن اٹھا سکے گورنر گورنر کا پوسٹ اس لیے create کیا ہے constitution میں کی نا کیول وہ پریزیڈنٹ کے representative رہیں گے یا کے اندر سرکار کے ایک پکار سے representative رہیں گے ایک پکار سے balance لانے کے لیے وہ پوسٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے historically ہم نے دیکھا ہے کہ گورنر پوسٹ کا کافی راجدیتی کرن ہوا ہے اس کو پیوگ بھی ہوا ہے درور پیوگ بھی ہوا ہے جیسے ابھی بتا رہے تھے جی لیکن سوال ابھی جو latest جو چل رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تین راجیوں میں خاص کر کے کیرلہ میں تمناڑ میں اور تلنگانہ میں تلنگانہ تو ابھی لسٹ پہ آیا ہے جہاں تلنگانہ کے راجپال نے بہت گمبیر عارف لگایا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی ٹیلی فون کی ٹیپ ہو رہی ہے تاج سرکار کر رہی ہے کر کے انہوں نے کہا ہے لیکن سوال آتا ہے کہ دیکھیں کانسیوشن میں بڑا صاف ہے کہ جو بھی ڈرنے سٹیٹ گورنمنٹ لیتا ہے سٹیٹ جو کاؤنسلہ منسٹر کی ریکومنڈیشن پر ہی گورنر کو یہ کر رہا ہے اس سے الانگ ان کو کوئی نہیں ہے لیکن سکشہ جس جس چیتر کو لے کر آج کیرل میں جو لمبی چل رہی ہے ابھی مواپتی سرکار اور گورنر کے بیچ میں سکشہ ایسا چیتر ہے جہاں پہ اس آرٹکل کے دہرے میں نہیں آتا جہاں گورنر is bound by the advice of the union مطلب سٹیٹ کاؤنسلہ منسٹر سکشہ الگ رہے جائے کیونکہ جہاں وہ کلپتی کے روپ میں ہے جی گورنر اگر کلپتی کے روپ میں اگر وائس چینسلر کی اپوائنٹ بام لے کر ہے کہینا کئی اپنا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر رہا ہے کیونکہ کارلا میں لگاتار یہ اللگیشنز آرہے ہیں کمپلینڈز بھی آرہے ہیں ایک معاملے میں کورٹ کا آرڈر بھی ہے جہاں پہ نیوکٹی کو لے کر سوال کئی کھڑے اسی لیے ہم تک رہے ہیں کہ آریف محمد کھان جو راجی پاہ لے کرل کے انہوں نے کئی راجی سرکار خاص کرتے ہیں جو چیپ مینسٹر کے کلوز ریلیٹیوز کو لے کر اپوائنٹ بیٹ کو لے کر بھی جو ہوا ہے اس کو لے کر یہ جو چل رہا ہے اور تمیل ناڈو لیا جائے تو تمیل ناڈو نے الگ بات ہے آرینڈ رڈی فارمر انٹیلیجنز بیرو کے افیشلز ہے ان کا تبلناڈو ایک سنسٹیو سٹیٹ ہے ابھی ابھی آپ نے دیکھا کوئیم بطور میں جس طرح ایک بسپوت ہوا مندر کے پاس اور اس کے بعد جو لگاتار جو کاروائی نائی 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 ٹیک آور کیا ہے اس پر بھی گورنر کا کچھ یہ تھا کہ راجی سرکار نے کچھ ڈیلے کیا اسی لیے انہوں نے فلیک کیا اور لگاتار ان کو بھی دیکھیں سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ جو گیر بی جے پی سرکار ہے ان کو لگ رہا ہے کہ گورنر ہمارے خلاف ہے ہمارے ہم کو انسٹیبل کرنے مطلب بی سٹیبلیز کرنے کے لیے لگے ہوئے اسی لیے یہ بات آ رہی ہے لیکن گورنر کا اپنا رول ہے دیکھیں گورنر کتے ہی سٹیٹ راجی سرکار کا ایس من نہیں ہے اسی لیے اگر کوئی چیزیں پر ویروت ہے یا کوئی ڈیفرنسز ہوتے تو راجی سرکار اور گورنر کے بیچ پہ سمداد کر کے اس کو سوٹ آٹ کر رہے ہیں نشیطر پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کیا جب سنٹرل ورسز سٹیٹ کی بات سنٹر ورسز سٹیٹ کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر کچھ فیلیرز ہے راج سرکار کے یا راجنیتی کرنی ہے تو سیدھے سیدھے گورنر پر حملہ ور ہو جائیں گے اس طرح کی بھی ترینڈز دیکھنے کو ملتے ہیں کئی بار اپنے جو کام نہیں کر پائے اس کا ٹھیک رہا بھی گورنر کے اوپر پھوڑتے ہیں تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یا اس کو وائز ورسہ بھی دیکھ سکتے ہیں مطلب بہنوں طرح سے نہیں وائز ورسہ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنگال میں دیکھا جگدیب ڈھنکڑ جی کا جو کاریکال رہا وہ لبا ممتہ سے کافی لبا چلا اور ممتہ نے تو حلہ بول کیا مطلب گورنر کے خلاف راجی بہون کے مطلب راجی بہون کو بھی اللہ بول کیا گیا اس میں کوئی یہ نہیں ہے دیکھیں ایک پرکار سے جو political atmosphere جو ہے surcharge ہے ابھی وہ سال میں لوگ سبا چناؤ آرہا ہے تو جب surcharge ہے تو دونوں طرف سے لگ رہا ہے کہ گورنر ہمارے خلاف ہے گورنر ایک آفیس ہمارے خلاف ہمارے دیسٹیبلیس کیا جا رہا ہے یہ لگاتار چل رہا ہے لیکن سوال ہے کہ گورنر کی رول اپنے جگہ پہ ہے ہر سرکر بڑے سرکر کوئی بھی نرنہ ہے وہ اس پہ کوئی یہ نہیں ہے جیسے تمہلاڈ کو لے لیجے دین کے سرکار کو جو جو میجر کپلینٹ ہے کہ ہمارے بل کو پاس ہونے نہیں دے رہے ہمارے بلوں کو اٹھکے ہوئے ہیں ہمارے بل کو آگے دلی تک آگے بڑھاتے نہیں ہے پریزیڈنشل کنکرنس اسیڈ کے لیے لیکن گورنر کا ماننا ہے گورنر کہہ رہے ہیں جو کانون کے مجھے لگتا ہے جیسے نیت کو لے کر میٹ کا جو نرنہ سپریم کورٹ کا آدھش پہ ہوا تھا پارلیمنٹ میں پاس ہوا کانون ہے انہوں نے نیت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کی اسیبلی میں تو راجے سرکار کا راجے پال کا یہ تھا آرین رمی کا جو سٹینڈ تھا کہ جو بل سپریم کورٹ کے نرنے کے خلاف ہے مرڈٹ کے خلاف ہے اور که در سرکار وہ کیسے میں لوگ کروں ایسی باتیں ایشیوز کو لے کر ہے کئی لیجسکیشنز کو لے کر رہے ہیں جی نیشی طور پر ہمارے ساتھ میں شالب مڑی ترپارٹی بی جے پی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ میں پروکتہ بھاشپا کے شالب جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ آروپ بھی لگایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گورنمنٹس کو جو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے گورنمنٹس کی کام میں دخل دینے کے لیے گورنر کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ ابھی راشتر ایسٹیو سی پی آئی کے امیرے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں امارجیت کور جی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ دراصل گورنرز اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ جو اسٹیٹ کا کام ہے اس میں دخل دیں لیکن بھارت میں ہماری جو پوری سمیدھانی پرمپرہ ہے سمیدھانی ویوستہ ہے اس میں گورنر کا اپنا بہت ہی سمبانجل اسٹھان ہے کوئی بھی سرکار ہو کسی الگ الگ ویٹا گھالے کی سرکار ہو سکتی ہے پر جو جو کونسٹیوشن بنا ہوا ہے جو سمیدھان بنا ہوا ہے جو بابا ساتھ کے اگوائی میں سمیدھان بنا ہوا ہے وہ ہم کوئی اس بات کے لیے پریڈت کرتا اور کہیں نہ کہیں نیتک طور پر بات بھی کرتا ہے کہ ہم گورنر کی راجعپال کی وہ میکار کو لے کر کہیں نہ کہیں ان کے پتی سمبان کا بھاہو رکھیں لیکن جو پہلے دنوں میں کچھ ہو رہا ہے آپ دنڈی کا ادارہ لے لیے دنڈی میں جو ارون کیجریوال ہے مکہ منتری وہ لگاتار کئی بار او مریاضی ٹپڑی کرتے ہیں کئی بار بیلو گا بینٹ جاگر گورنر کے بارے بولتے ہیں کب بولتے ہیں آپ کو یاد ہو تو آپکاری کی پولیسی آ رہی تھی دنڈی کے بھی سر جب شراب کی پولیسی آ رہی تھی جو گورنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے وہاں پر یہ پولیسی میں بہت ساری گربڑی آئیں بہت ساری دکتیں ہیں اور اس کے بعد ایک طرقہ راجیتی تکراؤ شروع کر دیا گیا راجیتی تکراؤ آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے طرف کے لیے ہم پولیٹکل پارٹی ہیں دو پولیٹکل پارٹیز کے بیچ میں وہاں پر کہیں پر بھی راجیتی تکراؤ اور سونج میں آتا ہے لیکن لگی کے ساتھ آپ کا تکراؤ اور بعد میں چل کے یہ پتا چلا کہ وہ پولیسی کبھی گربڑ تھی بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں ابھی کیرلا میں جو سرکار لے کر رہا چاہتی ہے کیرلا میں سرکار یہ چاہتی ہے کہ نہیں راج پال کی جو بھومی کا ہے بشویت دیالیوں میں اس کو بہت سنشبت کر کے ان کا اپنانی انتران ہو جائے راجی سرکار کا تو جو سمیدانی بیوستہ چلی آ رہی ہے جو بہت سارے سمیدانی سرکار چلے آ رہے ہیں ان کو آپ ایک دن میں رات و رات بدلنا چاہتے ہیں تو نشید طور پر وہاں پر اس کو لے کر کہیں نہیں کہیں آپ اس میں ایک چاہتانی کے سرکار پیدا ہوتی ہے لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو نشید طور پر بہت بڑا ایک نیٹک اممولین ہوا ہے کہ راج پال سے بھلے مند نہیں دو کئی بار بچاری مند بہت کاندیز ہوتے تھے ہم نے اتر پردیش میں دیکھا ہے رونیش بنداری یہاں پر ہوا کرتے تھے آپ کے پاس کوئی حل دیکھتا ہے یہ نیٹک اممولین جس طرح سے درشال اپنی چرچہ کے کو بھرام دیں گے لیکن آپ سے آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ کیا یہ جو استطی ہے دراصل یہ شاید کسی کو پسند نہ ہو کم سے کم عام لوگوں کو تو نہیں پسند آئے گی نہیں دیکھیں یہ میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں جو تمام راجیوں میں جو وہاں اتھانی عدل ہیں جو شیطری عدل ہیں ان کی سرکاروں کے ساتھ یہ مشکلات جادہ ہے آپ کو یاد ہوں کہ بنگال میں جب تی بی آئی کے لوگ گئے رشتہ چاہتے خلاف مہین چلانے تو وہاں کی سرکار نے کہا کہ ہم تی بی آئی کو تی آر بی آب کو یہاں گھسنے نہیں دیں گے تی اے اے کا جو قانون بنا ٹھیک ہے آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے آپ کی سہمت ہی ہو اور سہمت ہی ہو لیکن اگر بھارت سرکار اگر پارلیمنٹ کے بیتر کوئی کاروں بناتی ہے تو آپ یہ کیسے کہ سکتے کہ یہ کاروں ہم اپنے راجی کے اندر لاغوں نہیں ہونا دیکھیں جی 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 اور دیکھنے طور پر یہ جو اسکتیاں ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں بہت درماغے پور جو سگرل اسٹرکچر ہے ساتھ عریف محمد خان کا وہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ ٹکراب نہیں ہوا انہوں نے توٹ کے یہ بھی کہہ دیا فلانے منتری کو بدل دو تو یہ کیول ایشو اتنا نہیں ہے ہر ویکتی کو عانر دیا جانا چاہیے رسپیکٹ دی جانی چاہیے اس پوسٹ کو رسپیکٹ دی جانی چاہیے لیکن کیا راشترپتی پردھن منتری کو کہہ سکتے ہیں اپنے فلانے منتری کو ہٹا دو یہ کنسٹیوشنل رائٹ نہیں ہے تو ایشو کیول وی سی والا نہیں ہے دراصل پھر یہ ہم پر وہی والی بات آ جائے گی آپ کی بات سچ ہے میں یہ کہوں گے کہ گورنرز کا حملہ ہے گورنمنٹ کے اوپر دراصل یہی ایک دکت ہے کہ دونوں پکش جو ہے اس کو لگتے ہیں گورنر کا حملہ اور ان کو لگتا ہے کہ گورنر جو ہے راجیو پر حملہ کر رہے ہیں اگر کنسٹیوشنل رائٹس اپنے دائرے کے تحت دونوں پکش رہیں گے تو نشی طور پر اس تحتیاں شاید سخد ہوں گی جس کے وجہ سے جو ہمارے جو سمیدھان کے جو فور فادرست جنہوں نے کنسٹیوشن کے فور فادرست جنہوں نے یہ سوچ کر اس سمیدھانک پد کا گٹھن کیا تھا وہ شاید صحیح ثابت ہو سکے ہمارے چرچہ میں آج بس اتنا ہے مرجید کور جی بہت شکریہ آپ کا شیخہ ریئر جی شکریہ شیخہ ریئر جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ چھوڑنے کے لئے تو نشی طور پر یہ ایک بڑا وشہ ہے